اچھا دیو وہ کچھ نے لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دہاں رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا ویم پڑ گیا ہے مالک مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہد وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير یا پایتل پرسی میں ہر فرد رماز کے بعد اس بات کو جہراتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخدہ سنتم ولا نعوم لہو ما فی السماوات وما فی اللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے شورہ علی عمران تیسرا پارہ کل اب حبوب آپ کہہ دیجئے اللہمہ مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کہیو پترو مالک جی ہم تو مالی ہیں اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا جو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودری علم دی پھر وہ پلیٹ بدل گئی دادا وہ کا انتقال ہو گئی پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد نوٹا پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تھک رہتا ہے جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہی اسی مالی ہیں حضرت اسی مالک نہیں ہیں مالک ہوئی ہیں اور میں یہ ایک روایت بھی ایک سا سنتا ہوں کہ آپ کو گئے مولوی صاحب اہمی ساڑھے گل ساڑھے یہ زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا دو بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستیں گرے با ہوتے خون بیتا کسی کی جان جاتی اور چار وہ ڈیوڈے رہے ویچے رلے انہوں نے بے کہ کیا گال سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں کیوں ایک دوسرے کا گرے با پکڑتے ہو چلو 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 ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زیاد کے میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو عدب عدب کی اگائی نہیں ہوتی کوئی وہاں بھی یہ کیسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینجی کرو کلہ کلہ کارکنہ انہوں سے عرضتے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلہ کلہ کر کے ان کی بات سنو مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمائیں زہد دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کچھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں ٹھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو کو تیاری کریں دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کے ڈے ویم چھپے دیں ہاں تے حقیقت کیا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر چب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت تیان کریو خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھے اور گرے عمال ساتھ جائیں گے انتاڑی مردی ہے حضرت جدا مردی ٹیر لائے لیکن حضرت جیز چنگہ ہی ٹیر لائیو یہ سیالکوڑ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمت اللہ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے سیٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہیں کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا تو عرض کرتے ہیں کہ انخیم خادم علی رحمت اللہ کہنے لگا کہ انخیم صاحب ہوا بڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دی اتے دو ہی جگہ تے روٹے دی بھی جا کے بابا کوئی نہ تے دنیا نے اتھے بھی آ جانا ہے منو جازہ دو ہمیں نقشہ بنا ماتے تے سونا پلازہ بنائی تو قیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی ریند دے کہنے لگا نہیں جناب پلازہ بنانے آپ فرمان لگے یا رسی بڑھانا نہیں لیکن ایک گال سونے سی سی تاہنی بنایا کہتا حضرت مشورہ کرے نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یا رہی سنے آئے نال نہیں لے کے جاننے دیسی تاہنی بنایا کیسے لوگ تھے یا کتنا تقوی تھا ان لوگوں اس جانب توجہ ہی نہیں کیا توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کیا توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کیا اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرما دیں کوئی بذرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نصیح پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرانا آپ نے پکڑ دیا اس سے آپ نے فرمایا بھئی تجھے کیا مسئیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا آپ نے فرمایا پھر تُو ساری زندگی نہیں پکڑ سکی اس نے کہا حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا تُو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ سایہ آگیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مردی بھاگ کیونکہ سایہ آگے ہے سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تُو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی تیوزو رو کی آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پویاں اور مو کیتا سورجہ فرمایا سورجہ لوں دو اڑھلا سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا یہ مثال دیکھ کر مولانا روم کہتے ہیں تُو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے مو پھیڑ لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تُو پیچھے پیچھے اوہ ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تُو آگے آگے ہوگا چلو لگاؤ تو سیلہ اور اللہ کے رسول سے لو پھر دیکھو تو سیلہ دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی میں مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے اکثر اور پیش تر میں سناتا ہوں کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیمت الحیرامت اللہ کی ساتھویں پوچھتی ولایت پر ختم ہو گئی آنکھ اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گیا تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانت توجہ تھی ساری حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا سیرتی رہ پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت کرتے کیا تھے فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کر دیتے تھے گھومتے گھومتے نہ وہاں ایک سنیاسی آ گیا اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا سنیاسی آیا آ کر دیکھا بابا جی کا حال وہ سمجھ نہیں سکا تھوکتے نہیں وہ تختیں سکندری پر بستر لگا ہوا کاجن کا تیری گلی انہیں سمجھیا لگ دا بابی اوری باوئی گریب بار گیا کسی کلو کاپی پینسل منگی سونا بناندہ نسخہ لگ گیا لیا کے بابی انہوں پیش کی تا بابی آس کے کہن لگے ایک ہی ہے کہن لگا جناب یہ کھو کپڑے بھی پاٹ گئے نہیں جگو جگو پرنا بھی پڑ گیا جائے اے سونا بناندہ نسخہ اے تو سی رکھ لو جدو دل کرے گا بنا لیں تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت یہ کسی کا دل نہیں توڑتے یہ کسی کا دل نہیں توڑ اور دھیان رکھا کرو دل نہ توڑا کرو مزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے دل نہ توڑا کرو سپیشل ہے مونڈے بعد پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ مونڈا میں نے مونڈے کا لفظ بولا بدبخت ہے وہ مونڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں بدبخت ہے نہیں بلکہ وہاں کیا حکم ہے افیم والا تنہر اف بھی نہیں کرو لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈرتے ہیں یہ اب میں باپ بنا ہونا مجھے پتا لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوقع کام تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آسو آتے ہیں یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں لیکن جدو میں چھوٹا سا انیس سو چورا سی اس بابے نے میں نوکہ انج پا لے ہونے ہیں انج پا لے ہونے ہیں اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے کوئی بابا بیٹھا تھا اسی طرح باب بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا تو دیوار پر نہ کر کوا بیٹھ گیا تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا نیا نیا بولنا سکھا تھا تو وہ بچہ باب سے پوچھتا ہے اب آجیا کی یہ تو باب نے مون چون کے بیٹے کا کہتا ہے پتر انہوں کان کہنے نہیں آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در وہ پھر پوچھتا ہے اب آجی کی وہ پھر مون چون کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں اور مولانا روم نے مسنویں لکھا ہے کہ ستر بار بیٹے نے پوچھا باب نے ستر بار مون چون کے جواب وقت بیٹھ گیا حضرت بچہ جوان ہو گیا جو جوان تھا وہ بھوڑا ہو گیا وقت بیٹھتے پتا تو نہیں نے لگتا حضرت ہے تو وقت گزر جاتا وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا تو دیوار پہ کوا بیٹھا آگے وہ بابے کو بچپن یاد آگیا کہنا چلو پھلا پوچھی ہیں مونڈا کی کرنے کو تو وہ مونڈے کو پوچھتا ہے پتر نظر کمزور ہوئی وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا ہوا اکی بیٹھا ہی کاندھتے آگے تو وہ مونڈا دیکھتے ہیں بڑا اوک با جی نہیں لبدا دکیل وڑے ویکھن دی کہاں بیٹھا رہے تو وہ باب پھر کہتا ہے پتر تیرے پتہ ہے عمر بابی وہ بھی سنوندہ بھی نہیں ہے کی کہنا ہے با جی نہیں سنوندہ تھا کی لوڑے سنندھی کہنے یا کہاں بیٹھا تھا ہے بابے نے رونہ شکر کر دیا وہ آ کرنا بابے کیوں رونڈے ہو با جی اہمی کو گال دے رونہ لی رونہ لگ بھی تو کہتا ہے پتر جب تُو چھوٹا تھا اور تُو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تُو نے پوچھا تھا کون ہے تو میں نے تیرا مو مو چھوٹا تھا پتر کوا بیٹھا ہے اور تُو نے ستر بار پوچھا تھا میں نے ستر بار مو چھوٹا کیا جواب دیا تو میری باری دوجی باری کالا پہ گئی پتر بڑا تیان کری بڑا تیان کری جڑے مرضی ڈانڈوں جڑا مرضی چوڑا سی نہ ہوئی لیکن بابے نے پتا ہوئی یا رہے میرا پتر ہے آجیویں جتیلا کہاں سرچ ماراں گا انجی کھائے گا جویں بچپنچ کھانا سی اور حضرت سن لئیو میں وہ کہہ دینا ہے نا پہ اوڈیاں گالا تو کیا اوڈیاں نالا واقعہ دن کیا اوڈیاں نالا میں بڑیاں مار کھا دی دی اپنے والا ساکھ بڑی مار کھا اور آج اوڈی مار رہے ہیں انہوں بارہ لاشنے جسے لڑکا